تو ہلو دوستو کیسے آپ سب تو بیپرو کمپنی میں بھرتی آئی ہے اب یہ جو بھرتی ہے دوستو پریسرز اور ایکسپیرینس مطلب پریسرز بھی یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دو ابھی میں نے ایک اکھوار پڑھا تھا دینک بھاسکر یہاں پر ایک ریپورٹ مطلب سوریاں پر نیوز آئی تھی نیوز چھاپی گئی تھی دوستو بیپرو کمپنی نے پھر سے بڑھایا اپنے کرمچاریوں کا ویتن تو دوستو دیکھیں اس کرونا کال میں ہر آدمی تباہ ہوا ہے ہر آدمی کو کہنے کی پرسانی ہوئی ہے پر جو بیپرو کرمچاری تھے یا ٹی سی ایس بہت ساری جو آئی ٹی کمپنی ہیں یا بہت ساری ایسی بھی کمپنی جہاں پر ان کو بہت زیادہ پراپیٹ ہوئے کرونا کال میں کیونکہ آپ کو بتاؤ گا بہت سارے فیکٹر ہیں پر ڈیپینڈ کر رہا ہے سینئر ہیڈ ہیں یہاں پر آپ کو کام کرنے کا موقع سنے رہا آیا ہے پر یہاں پر جو پروسیس دھانک نا کی تھوڑا جتیل ہوتا ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ بس ایک کامن فارم بڑھ دیا اور اس کا اپس ایکشن ہو گیا کیونکہ یہاں پر بیٹیک ہے بی ایسی بی قوم اچھی کاس یہ ہائرنگ ہوتی ہے آئی ٹی کمپنی سلیٹڈ کام ہے ہاں پر تو اس سمجھ سکتے ہو کہ تھوڑا اب سلی بڑھایا جا رہا ہے تو کام بھی تھوڑا آلگ ہو گیا ہاں پر ٹھیک ہے تو جو بھی ڈیجربیٹ کنیڈیٹ ہے جو ایلیجیبل ہیں ان کو یہ پوری جو ویڈیو ہے اس کو دھیان سے دیکھ لینا اس کے بعد جو بھی چیزیں ہاں پر آپ کو آرام سے دیکھنا ہے دوستو تو چلیئے اس کا جو آفیسٹر جو نوٹی پیسن آیا ہے اس کو آپ کو دکھا دیتے ہیں کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو دیکھیں جو ریجیٹسن کا لاشٹ ایٹ ہے وہ پچیس جون ہے بی سی اے بی ایسی دوہجار اکیس پاس آؤٹ ونلی یہ جو سرط ہے اس کو بسیر جہنک ناپ جو بیچلر آپ کمپیوٹر اپلیکیسن ہے انڈ بیچلر آپ سائنس ہے وہ دوہجار اکیس پاس آؤٹ ہی ہونا چاہیے دوستو وہ لاشٹ ایٹ جو پچیس جون ہے اس کے پہلے پہلے ریجیٹسن آپ کو کر لیو اس کے بعد جو سیلیکشن کے پروسس ہے آن لائن اسیسمنٹ ہوگا جس میں آپ کا اپٹی ٹیسٹ ٹیسٹ ہوگا بربل انالیٹکر انڈ کونٹیٹی انڈ ریٹن کمیوکیسن ٹیسٹ یہ پورا پروسس رہے گا اچار انٹرویو ٹیکنیکل انٹرویو بھی یہاں پر ہونے والا ہے تو مینڈیٹری ریجیٹسن لنک آپ کو سیدھے ویڈیو کی نیچے میں جائے گا وہاں سے جا کے آپ کو پہلے لنک کرتے ہو فارم برو اپنا فارم بننے کا پروسس میں آپ کو دکھا جاتا ہوں تو اس کا جتنا جلدے اس کا آپ ایک کام پہلے کرنا جو بی سی اینڈ بی ایس تیج دوہجار اکیس پاس آؤٹ ہونے چاہیے بس یہ دو سرٹھیں نیکسٹ آپ کو ہے کہ پچیس جون کے پہلے ریجیٹسن کر لینا چاہیے اس کے بعد کہ کرتے ہو تو فارم ہو جاتا ہے ڈی ایکٹیویٹ تو کوئی مطلب نہیں رہے گا تو چلیے اس کا جو پہلے پروسس ہے فارم بننے کا اس میں آپ کو سیدھے لے چلتے ہیں تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو بی پرو کریئرز وائن سائیڈ میں اور رائٹ سائیڈ میں آپ کو کچھ مینو کا آپس میں تھری ڈاٹ دیکھ رہے ہوگے مطلب انڈیا میں بھرتی ہو رہے بی پرو کمپنی بھرتی کر رہے دو ہزار ایکٹیس فائنسل لیئر میں اور ایبنٹ ٹو فیز ٹو کے لیے ویکنسی ہے یہ کریئرز بی پرو کمپنی ہے ریکیسٹن آئی ڈی جوب ڈسکیپسن کی بات کرتا ہوں یہاں پر تو کیا کیا لکھا گیا وہ سمبھل لیتا ہے جوب ڈسکیپسن بھی آپ کو جانا ضروری ہے تو ورک انٹیگریٹڈ لرننگ پروگرام تو ہزار اکیس ورک انٹیگریٹڈ لرننگ پروگرام دیولو آئی ایل پی کا فل فام ہے یہ مطلب اس کا ساپ مطلب ہے کہ ورک انٹیگریٹڈ لرننگ اینڈ پروگرام ورک انٹری لرکنگ پروگرام 2021 ایک انیونک لرننگ انٹیگریٹڈ پروگرام ویچ آپر بی سی اینڈ بی سی اٹھوڈنٹس اینڈ ایک چانس ٹو بلڈ ریمارکیول کریئر ایٹ بی پرو ان کے جو بی سی اور بی سی کانڈیڈیٹ ہے ان کو یہ موقع دیا جارہا ہے جہاں دینے والی بات یہاں یہ پہ یہ ہے کہ بی سی اور بی سی کی بھرتی بی پرو کمپنی میں ہو رہی ہے تو یہاں پر بتایا بھی گیا ہے کی دیکھیں پیدا ہم سمجھ لیتے اس کو میں نے آپ کو بتا بھی دیا کی ویچ آپ فرس بی سی اینڈ بی سی سٹوڈنٹس ای چانس ٹو بلڈ ریمارکیول کریئر ایٹ بی پرو یعنی ان کو موقع دیا ہے موقع ہے کہ وہ اپنا جو کریئر ہے بی پرو میں بیلڈ کر سکتے ہیں یعنی ان کا جو کریئر ہے وہ بنا سکتے ہیں تو بی پرو کمپنی میں وائل پر سی یوں دیئر ہائیئر ایڈکیشن ایم ٹیک پرام ای پریمیئر ایڈکیشن انسٹیوشن ان انڈیا سپانسٹ بائی بی پرو تو مطلب آپ کو ماسٹر آف ٹیکنالوجی کر سکتے ہو جس میں آپ کو بی پرو کے دورہ سپانسٹ کر جائے گا جس بھی انویسٹرز کام کر رہے ہو وہاں آپ کو بی پرو کا پورا سپورٹ بنے گا ہے اس کے بعد وہ ہائر بھی کر لیں گے آپ کو بہت بڑی چانس ہے آپ کو کوالیف کیسن کی بات کرتا ہوتا ہے آپ پر دیکھ سکتے ہو جو مینڈیٹری کوالیف کیسن ہے کیونکہ بہت بڑی کمپنی دوستے ہاں پر پیکیج لوگوں کے جو پیکیج ہے لگ بارہ بارہ لاکھ پندرہ پندرہ لاکھ جو ہوتا ہے دوستے ہاں پر ایئرلی کا پیکیج ہوتا ہے دوستو اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ ان جیسی کمپنی میں کسی کو پندرہ لاکھ دس لاکھ روپے مہینے بھی ملتے ہیں ٹھیک ہے پر آپ پریسہ اس کے طور پر سٹارٹنگ جاتے ہو تو اتنے ایکسپیکٹ مات کیجئے گا لیکن میں ایک دہان کے روپے آپ کو باتا رہا ہوں ٹینتھ اسٹینڈر پاس اینڈ ٹولھ اسٹینڈر پاس دین آپ کو گریڈیویسن ساٹھ پرسنٹ اور سکس پوائنٹ جیرو سی جی پی اے ایبا وائز اپلی کیوال بائی دائی انویسٹی گائیٹ لائنس ٹھیک ہے ساٹھ پرسنٹ ہونا چاہیے وہ بھی آپ کے ٹینتھ اینڈ ٹولھ کے ساتھ پاس آپ کا جو گریڈیویسن ہے وہ بھی یہ آپ پاسنگ دو جار اکیس ہونا چاہیے دھیان رکھنا آپ دیکھیں بیچڈر آپ کمپیوٹر اپلیکیشن بی سی اے بیچڈر آپ سائنس ایلیجیویل سٹریم کون کون سر آئے گا تو کمپیوٹر سائنس انفارمیشن ٹکنلوجی میتھمیٹکس اسٹیٹکس الیکٹرانی سینڈ فیجکس ٹھیک ہے بی اسٹی ایسا نہیں ہے کہ سی بی جڈ والے یہاں پر جا سکتے ہیں وہ یہاں پر نہیں جا سکتے ہیں جنہیں میتھمیٹکس کیا ہوئے کمپیوٹر سائنس سے کیا ہوئے وہ یہاں پر جا سکتے ہیں دوستو نیچٹ سے پر بات کرتے ہیں ہاں پر آدھر کریٹریا کی تو آدھر کریٹریا بھی کمپنی بہت بڑی ہے آدھر کریٹریا یہاں پر جاننا جاننا جلولی ہے میں ڈیٹی ٹو ہیتِ سبجیکٹ ہونا چاہیے آپ کا یہ دھیان رکھنا بیجنس میتھ سپلائیڈ میتھ سیڈر ایج کوئر میتھ میٹھ میٹھ میں تو وہ یہاں پر کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا مطلب اگر آپ کا یہ ہے تو بھی آپ نہیں جا سکتے ہو کیونکہ اگر آپ کا کوئر میتھ میٹھ میں کاؤنٹ نہیں ہوگا مطلب اگر آپ لوگوں نے دن کے بات کرنے میں تین سال سے جیادہ کا گئپ لیا ہوا ہے تو آپ نہیں رہو گے کیونکہ میکسیمم تین سال کا ایج کیسن گئپ یہاں پر چل جائے گا لیکن اس سے زیادہ نہیں چلے گا نو گئپ سار لاؤڈن گریجیسن گریجیسن سوٹ بھی کمپیٹر بیتن تری ارز اب سیمپل سی بات یہ بھی یہاں پر سمجھنا ہے کہ گریجیسن اگر آپ نے کیا ہوئے تو لگاتار کمپیٹ ہونا چاہیے ایسا نہیں ہو کہ آپ نے پہلے تو ایک سال میں کیا اس کے بعد بیک لگ گیا اس کے بعد آپ نے دوسرے سال فارم بھرا کچھ نہیں ہوا چاہاں پانچ سال میں گریجیسن کمپیٹ نہیں ہونا چاہیے تین سال کی ڈگری تین سال میں آپ کے پاس ہونا چاہیے نیسٹ بات کرتے ہیں آپ پر تو دیکھے ایج کیسن سوٹ بھی ریگولر پھول ٹائم مولین ٹین ٹوالتھ اینڈ گریجیسن ریکارن بائی دہ سینٹر اسٹیٹ گورنمنٹ آف انڈیا اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سنسکیت بورٹ سے اوپن بورٹ سے پاس کیا ہوا ہے اور آپ اہم پر جا رہے ہو بھی پرو کمپنی میں ریگولر ہونا چاہیے وہ کالیس سے ہو چاہیے ٹینتھ ہو چاہیے ٹوالتھ ہو سوریاں پر کالیس نہیں ہو اسکول سے ٹین ٹوالتھ اینڈ گریجیسن ہونا چاہیے چاہے وہ سینٹر گورنمنٹ سے ریکونائیڈ جو بھی سنسطان وہ ہو یا گورنمنٹ آف چاہیے تو اسٹیٹ سے نیکٹ بات کرتے ہیں ہاں پر تو آر ایریئر سینڈ بیک لاش نیو ایسا نہ ہو کہ بیک لگا ہوا ہے اور آپ جا رہے ہو گریجیس یہاں پر جاپ کرنے تو ایسا نہیں چلے گا جو بھی ایریئر سے بلیک لوگ سے وہ کامپلیٹ ہونے چاہیے آپ کو جب جوائن کرنے جا رہے ہیں یہاں پر سوٹ بھی ان انڈین سیڈجن اور سوٹ ہولڈ پی آئیو اور آسل کارڈ ان ایویٹ بھوٹان یہ سب پاسپورٹ سے جگہ در سٹیٹ کو تو یہ تو میں ایکسپیٹ کرتا ہوں گی جو بھی اسٹوڈے جاتا ہے انڈیا کے ہوں گے بھوٹان نیپال نیٹو سمیٹ در سٹیٹیجن سیپ سیٹیف کے تو جو بھی بھوٹان نیپال کے ان کو جو تو آپ کا ناگرکتہ کا سیٹیف کے بھی دینا پڑے گا کانڈی ڈیٹس ہو ہے پارٹیس پیٹن یعنی سیلیکشن پروسس ہیڈ بائی بپرو ان در لاشت تھری منس آر ناٹ ریجوہ دوستو یہاں پر یہ بتا گیا ہے اگر آپ نے بپرو کے ایسی کوئی بیکنسی میں اپلائی کیا تھا تین مہینے پہلے تو آپ یہاں پر بلکل نہیں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تین مہینے تک یہاں پر آپ کو نہیں جانے جائے گا آپ پچھلے تین مہینے اگر آپ کو انہیں اپلائی کیا تھا تو وہ ایلیجیبال نہیں رہے گے نیچ میں بات کرتے ہیں اس ٹائپ میں ڈیٹیلز دیکھیں انہیں فرسٹ منت یعنی مہینے کا اس ٹائپ میں بتا گیا ہے پلس چار سو ٹھٹی اسائی مطلب پندرہ ہچار سترہ ہی رینڈ انہیس سہی تین تلقہ پھورٹھ یار سے آپ کا تیز جار ہو جائے گا ٹھیک ہے جب آپ فل ٹائم ایپلائیمنٹ ہو جاؤ گے بپرو میں تو تیز جار آپ کا مہینے کا ہو جائے گا سرویس اگریمنٹ آن جوائننگ کانی جو بھول بھی ریکوائیرٹو ایس سائنس سرویس اگریمنٹ پر ساٹھ مہینے کے لئے آپ کا اگریمنٹ کروا جائے گا ساٹھ مہینے کا اگریمنٹ آپ کو سائن کرنا ہوگا سریکشن پروسیجن میں کیا کیا رہ گا دیکھیں دیکھیں ویڈیو تھوڑا لمبا جا سکتے ہو سو بھی میرے پورک کوئی جو تو کوشید کر رہا ہوں کہ جو بھی چیزیں ہو کلیر ہو جائے جو بھی اپلائی کرنا چاہتا ہے جو الگیبل کانڈیڈیٹ ہیں ان کا کوئی ڈاؤٹ نہیں بچنے تھی ایبری مطلب آن لائن اساسمنٹ ہوگا اساسمنٹ کا بارتال بھی یہ ہے کہ آن لائن ہے آپ کا آنک لان کیا جائے گے جس میں آپ کو سب سے پہلے کیا جائے άسی منٹس کا یہ ٹیسٹ ہوگا آن لائن اسسٹن میں یہاں پر تو اقتیٹیو ٹیسٹز میں ہوئے گا بربل انالجکل اینڈ کونٹیٹیو ایچ سیکسن بیسیم کوششن رہیں گے ٹھیک ہے پور سیکسن ہیں بربل انالشکل کوششن رہیں گے ٹھیک ہے تین یہاں پر سیکسن دیے گئے ہیں بیس question رہیں گے بیس منٹ کا رہے گا number up second میں written communication جس میں بیس منٹ کا رہے گا اور یہ بھی بیس نمبر کا ہی رہے گا upon selection in the online assessment candidates will be required to go through a technical interview followed by HR interview دوستو یہاں پر جیسے آپ آنستی نمبر کا یہ crack کر لیتے ہو تو اس کے بعد آپ کا جو تو technical interview کہا جائے گا جو HR level میں رہو گا candidates who are part of the instructions for help by not eligible پھر سے بتا دے گا ہے تو یہ آپ کو نوٹ کا لینا چاہیے نیکٹ میں بات کرتے ہیں تھوڑا نیچے آکے تو دیکھیں it will solely be at the direction of approach to permit restrict participation of any candidates whether available or not in the selection possible ability تو last day to apply پندرہ جولائی یہاں پر بتایا گیا online assessment is informed by mail later تو یہ آپ کو mail کے مادنے پھر سے جو بھی process ہے آگے بتا دیں گے بات کرتے ہیں for any inquiry اگر آپ کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہے تو یہاں پر بتایا کہ please reach out to manager campus at vipro.com میں کر سکتے ہیں using three subject line wilp 2021 جو بھی پوچھنا چاہتے ہو subject line میں یہ ہونا چاہیے the same will be responded within three working days میں آپ کو mail کا جرور پھلائی آ جائے گا اب option یہاں پر کھڑ چکا ہے option میں کیا کیا کھلا ہے apply option ہے تہاں پر جیسے ہم apply option کلک کرتے ہیں دیکھیں آپ پر کچھ کچھ اگلا پیج جو ہے تو کھل جائے گا دوستوں اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سب سے اپنے پر email ڈیا آپ کو مہا گیا ہے تو یہ email ڈائی آپ کو ہے پورا procedure ہے یہ email ڈی کے یہاں پر آپ اپنا فارم جو ہے تو بھر سکتے ہو بہت طائر چیزیں آپ پر بتائے گے تو یہ بھی آپ کو سمجھ لینا ہے زیادہ یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے کہ فارم بنے آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ کے وہ لینک رہے گا وہاں سے فارم بڑھ لینا اس کے بعد آپ کو ریشٹیسن کر دینا ہے تو چلی آتی ملتے دستو نیکسٹ ویڈیو میں